یہ لوگ تین طلاقیں دے کر بھی جہاں تین طلاقیں دے دیتے ہیں پھر تین طلاقیں دے کے اس سے بچنے کے لیے پھر اپنا مسلک بدل دیتے ہیں نہیں میں اس مسلک میں نہیں میں اس مسلک میں ہوں وہاں پہ کیونکہ آسانیاں ہوتی ہیں تو اس آسانی کے لیے پھر وہ اس مسلک میں چلے جاتے ہیں ہمارا اب یہ کرنا جو ہم اپنا اصلی مسلک چھوڑ کے دوسرے مسلک میں صرف اس بات کے لیے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ کچھ آسانی اس بات میں ہو جائے گی ہم غلطی کر بیٹھے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ اس غلطی کا ازالہ کریں بارکہ پھر ہم دوسرے مسلک میں آسانییں دوننے چلے جاتے ہیں اس بارے میں کبلہ خان صاحب اس سوار پہ بھی مارے روشن ڈالیں گے یہ بڑا عجیب مزاق بن چکے شریعت کے ساتھ آپ کو یقین ہے کہ میرا مسلک میرا فرقہ حق پر ہے ہم سچے ہیں آپ صرف تھوڑی سی آسانی کے لیے اپنا مسلک بدلتے ہیں یہ آپ کا دین ہے کیا ایسا تو نہیں نہ ہونا چاہیے آپ کو پتہ بھی ہمارا دین سچا ہے تو کیوں بدلتے ہیں آپ میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ صرف چاولوں کے خاطر لوگ اپنا مسلک بدل دیتے ہیں چاولوں کی خاطر کھانے کی خاطر ایک وقت کی کھانے کی خاطر یار ڈار جانا چاہیے ان لوگوں کو کہ موت کے وقت جو سختی ہوتی ہے نزہ کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت کے آپ نے دین کو بدل ڈالوگے جب شیطان بولے گا یہ دین سچائی نہیں تم اس پہ نہ مرو اس دین پہ مرو شیطان کی بات دین ہی بدل دوگے کافر ہو کے مروگے میں آپ کو سناتا ہوں قرآن میں ہے وجاعت سکرت الموت بالحق اور موت کی سختی آئی حق کے ساتھ ذالک ما کنت منہ تحید یہ وہ سختی تھی جس سے تو باگتا تھا اللہ حکم وجاعت موت کی سختی آئی یاد رکھنا جب فیوچر کی بات پاسٹ ورب میں ریپورٹ ہوتی ہے نا سمجھے کہ وہ بات بہت پختہ ہوتے اور پھر قرآن میں جب آ جائے تو فرمائے موت کی سختی ہے حق ہے سچ ہے اور تو اس سے باگتا ہے اور اس وقت ہوتا کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزہ کا وقت تھا آپ کے پاس ایک پیالہ رکھا ہوا تھا آپ اس میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے مو پر پھیرتے اللہ حکم اور آپ فرماتے ہیں یا اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما یہ امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسا کچھ ہے موت کی سختی حق ہے آپ بولیں گے پھر سختی کے وقت ہوتا کیا ہے جی ہوتا ہی ہے امام کرتبی نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو لکھے آپ فرماتے ہیں روایت کے اندر آتا ہے کہ موت کے وقت شیطان ماں باپ کی شکل میں آتے ہیں باپ کی جو شکل میں شیطان آتا ہے وہ دائیں جانے بیٹھتا ہے ماں کی شکل میں جو شیطان آتا ہے وہ بائیں جانے بیٹھتا ہے آ کر کہتے ہیں باپ کہتا ہے کہ بیٹا اے میرے لختے جگر میں نے تجھے بڑی شفقت کے ساتھ پالا تھا میں بڑا تجھ پر رحم کھاتا تھا اور تیری ساتھ بڑی چاہت تھی میری لیکن آپ کو پتہ ہے میں کس دین پر مرا ہوں میں یہودیت ایسائیت پر مرا ہوں کرسچن ہو کر مرا ہوں اور کرسچن جو دین ہے عیسائیت یہ سب سے بہترین دین ہے اللہ اکبر پوائنٹ ٹو بی نوٹی اس دوسری طرف جو بائیں جانب ماں کہتی ہے بیٹا میرا پیٹ تمہارے لیے برتن تھا میری ران تمہارے لیے بچھونا تھی اور میرے پستان تمہارے لیے پینے کی جگہ تھی ٹھیک ہو گئے اور تُو میرا لختے جگر ہے یاد رکھنا میں یہودی ہو کر مری ہوں اور بے شک یہودیت سب سے بہترین دین ہے اس وقت آپ بولیں گے میری یہودیوں کے مرنا ہے آسانی ہے موت کی سختی سے بچنے کے لیے آپ یہودی ہو جائیں گے یا عیسائی ہو جائیں گے کچھ ڈرنے کی حاجت ہے ٹھیک ہے بیویاں اور مل جاتی ہے ایک بیوی کی خاطر بندہ اپنا مسلک بدل دیں بیوی کو بچانے کے لیے کل کو خدا نہ خواستہ اللہ ناراض ہو جائے اور آخر میں تمہارا دین ہی برباد ہو جائے کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں تو جو تین طلاقییں وہ ختم ہو جاتی ہیں اس بس بارے میں کیا آپ اشاء فرماتے ہیں اس سال میرے پاس تین کیسز ایسے آئیں جو ساٹھ مسکینوں والے تھے اللہ اکبر تین کیسز ایسے آئیں اپنی بیوی کو تین طلاقے دے دییں میرے پاس اس لیے ہے کہ گنجائش مل جائے گی میں آدھا سے پونہ گھنٹا بحث کرتا رہا بھئی نہیں نہیں تین طلاقے تین اب جب ہو گئی ہے تمہاری بیوی حرام ہو گئی ہے نہیں یار کوئی گنجائش تو نکال میں نے کہا یار میں نے کیا گنجائش نکالنی اللہ اور رسول کا حکم ہے مان جاؤ جب ان کو پک ہو گیا نا کہ اب مولانا کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس نے نکال کر دینی بھی کوئی نہیں ہے تو کہنے لگے اگر ہم کوئی گنجائش نکالنے مولانا صاحب میں نے کہا کیا بھئی گنجائش یہ کہ ہم ساٹھ بندوں کو کھانا کھلا دیں گے ساٹھ مسکینوں کو اور جو تین طلاق ہے وہ ہماری خبالیہ میٹ میں نے کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ جی تو توانو ہے مسئلہ پتا سی تب میرے کول کی لیانا ہے میرے کول کی کرنا ہے اتنے بڑے تو اسی آلے مہتے ہیں میرے پاس آپ اس لیے آئے ہیں آپ کو پتا بھی تھا کہ ہم جو کچھ کرنے جارہے ہیں یہ غلط ہے ساٹھ مسکینوں والی بات شریعت کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو خود بھی پتا ہے تب ہی تو آپ میرے پاس کنجائش نکالنے کے لیے آئے نا تو یہ ساٹھ مسکینوں والی جو بات ہے یہ اپنے آپ کو دوکھا دینی والی بات ہے شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے طلاق کے مسئلے میں ہاں ظہار کے مسئلے میں ظہار یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنی بیوی کو کہتا ہے تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہو اب شریعت اس کو برداشت نہیں کرتی اپنی بیوی کو بندہ یہ کہہ کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہو ٹھیک ہے ماں تو اس کے ساتھ تو نکائی جو ہے وہ حرام ہے اور یہ آپ کی حلال بیوی ہے تو دونوں کو کمپیر نہیں کر سکتے اس اعتبار سے تو شریعت نے اس سے منع کی ہے اب سزا کے طور پر شریعت کہتی کہ تم کو عورت کے قریب تم نہیں جا سکتے ہاں ایک غلام ازاد کرو یہ نہیں کر سکتے تو دو مہینے مسلسل روزے رکھو یہ بھی نہیں کر سکتے تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو یہ شریعت نے سزا بیان گئی ہے طلاق پھر بھی کوئی نہیں ہوئی ایک سزا یہ بیان گئی ہے تو یہ زہار کا مسئلہ ہے قسم کھالو اور توڑ دو قسم تو اس بارے میں دس مسکینوں کو کھانا کھلانا وہ بھی دس مسکینوں کو تو زہار اور قسم کے اندر یہ مسکینوں والا سلسلہ ہوتا ہے کھانا کھلانا طلاق کے اندر کوئی مسکینوں والی بات نہیں ہے تین جب ہو گئی ہیں تو بس ختم ہوگی سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑے خوصد انداز سے سامین ہمیں خان صاحب نے سوال کا جواب دیا مسکینوں کو کھلائیں لیکن کھلانا سواب ہے سواب کی بات ہے لیکن یہ جو طلاقوں والا معاملہ ہے اس میں یہ ساٹھ والی باتیں ہیں جو یہ نہیں ہوتی نہ ہی ہو سکتی ہیں کیونکہ جو شریعت نے حکم فرما دیا وہ یہ ہوگا